بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے غم حد سے زیادہ بار جائیں تو مجھ پر درود بیجا کرو جس گھر کی چھات پر چیونٹیوں کے لیے تھوڑی سی چینی ڈال دی جائے وہاں رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے جو عورت چاہتی ہے کہ وہ ہمیشہ جوان نظر آئے وہ انہار مو دودھ میں بادام اور سونف ڈال کر اچھی طرح پکائیں اور تھنڈا کار کر پی لیں گلے کے ٹانسز کے لیے تھوڑے سے نیم گرم پانی سے گھرارے کار لیں تھنڈا پانی آئس کریم کولڈ رنگز اور دیگر تھنڈی شیعہ سے پرہیز کریں زتون کا تیر روزانہ رات کو سونے سے پہلے ناف میں چند کترے لگانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے وہ آپ کے اندر عبادت کرنا بزرگی اور حیرو برکت کی نشانی ہے زیادہ ڈبروٹی استعمال کرنے سے جسم کی ازار ڈیلے پڑھنے لگ جاتے ہیں آنکھ میں کچھرا وغیرہ پڑھ جانے کی صورت میں آنکھوں میں دودھ کے دو سے تین کترے ڈالنے کچھرا باہر آ جائے گا نہار مو ماتر کھا لینے سے اوپر سے دودھ پینے سے ہون تازہ بنتا ہے دانت کا در ٹھیک نہ ہو رہا ہو علاچی والا دودھ پی لیا کریں گنے کا رس چوسنے سے پرانی سے پرانی کبز کھول جاتی ہے روٹی کھانے کے بعد آم کھا لینے سے میدے کی جلن دور ہو جاتی ہے کھٹی چیزیں دانت جلدی گرا دیتی ہیں تیز مسالے کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے زمین پر سونے سے کمر کا درد چلا جاتا ہے کچھا شلجم کھانے سے حازمہ بہتر ہو جاتا ہے پہانہ کھل کر نہ آتا ہو املی کا اچار کھا لو صوبہ نہار موپدینے کا پانی چہرے پر لگاؤ چہرے پر جوڑیاں نہیں پڑیں گی زیادہ سوچنے والا بندہ جلدی بڑا ہو جاتا ہے بھوک کو بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مرچ کا استعمال بہت فائدہ مند ہے جو انسان بیڑ کھاتا ہے اس کی نسل میں بیٹوں کی کمی نہیں ہوگی شدید تکلیف میں آدھا چمچ حلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تکلیف دور ہو جاتی ہے کھیرہ کھایا کرو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوگی ساملے رنگ کے لوگ کچھا دودھ استعمال کریں اس سے ان کا رنگ نکھر جائے گا کامیابی کی زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بیڑے ہو جو کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں میوسی میں اضافہ کرتی ہیں حلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے ٹھنڈا پانی چہرے پر جھوڑیاں لاتا ہے لسن کا استعمال کرنے سے ہون پتلا ہو جاتا ہے ہون کی شریانیں کھل جاتی ہیں اگر تضابیت سے بچنا چاہتے ہیں ہمیشہ پیٹ بار کر کبھی کھانا نہ کھائیں اپنے بستر کے سہانے کو بلاند رکھیں تازہ پانی میں حلدی شامل کر کے پینے سے بلگمی دمان دور ہو جاتا ہے چہرے پر جھوڑیاں آنے لگیں چہرے پر کھیرہ رگڑ لو چہرہ کچھ ہی دنوں میں جوان اور ترو تازہ نظر آئے گا کبس کی شکایت رہتی ہو پالک میں سابت لال مرچ ڈال کر کھا لیا کرو کبس سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی ٹماٹر کے ساتھ کبھی دودھ کا استعمال مت کریں کھیرے کے ساتھ پانی مات پیئیں گرم روٹی کے ساتھ دہی مات کھائیں ٹھڑنے پانی کے بعد چائے مات پیئیں دبلے پتلے افراد پرشان نہ ہوں روزانہ ابلے ہوئے آلو کھانے سے انسان کا وزن جلدی سے بار جاتا ہے روزانہ کھانے سے آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے آپ چند دنوں میں موٹے ہو جائیں گے اور ناظرین اس کے ساتھ ہمیشہ خوش رہنا سکھیں کیونکہ غم انسان کو اندر سے ہتم کر دیتا ہے عورتوں کے اندر ہون کی کمی ہو جائے سرسوں کے تیل سے جسم کی مالش کریں روزانہ کھجور کا استعمال کریں دانتوں سے ناہن کٹو گے تو نظر کمزور ہو جائے گی موٹی عورت ناف میں لنبو کا رست ڈالے ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا ناشتے میں ڈبروٹی کا استعمال کرنے سے دبلے پتلے افراد بھی موٹے ہو جاتے ہیں گھر میں جگہ جگہ چیونٹیاں سراخ بنا لیتی ہیں ان کو بگانا ہے تو ان کے سراخوں کے ارد گرد مٹی والا تیل لگا دیں انگور نمک کے ساتھ کھا لینے سے پھپروں کا کینسر نہیں ہوگا ناریل کا پانی رانگ کو ساف کرتا ہے داگ دبوں کو دور کرتا ہے جو عورتیں زیادہ دیر تک بیٹھی رہتی ہیں ان کو کبز اور بواسیر کا مسئلہ ہو سکتا ہے بچوں کو عملی کھانے سے بچائیں وردہ ان کا کت چھوٹا رہ جائے گا اور وہ جلدی بالک ہو جائیں گے بچہ رات کو سوتا نہیں تو اس کو شہد چٹائیں سوتے وقت موں میں اگر پانی نکلتا ہو تو جامن کا استعمال کریں لال زیرہ دودھ کے ساتھ کھاؤ اس سے زہم جلدی بار جاتے ہیں کچھا مروض کھاؤ سستی دور ہو جائے گی اگر آپ کی بنائی کمزور ہے صبح اٹھتے ہی پالک کے پتوں کو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں عمر حطاب اللہ کے دین میں سختی کرنے والے ہیں عثمان غنی سب سے زیادہ سچی حیاء کرنے والے ہیں مولانا علی زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے تھے ہاتھوں میں پلپلا ہٹ کا ظاہر ہونا جسم میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے ایسے میں کیلے زیادہ استعمال کریں اگر دان ٹوٹ جائیں کچھے ٹماتر کا راست ٹوٹے ہوئے دانتوں پر لگائیں دان دوبارہ بوجلد اگائیں گے شادی کی بندش کو ختم کرنا ہے تو چالیس دن روزانہ یا لطیب کو اول آہر دروش شریف کے ساتھ پڑھیں بندش ختم ہو جائے گی اپنے مقصد کو وقت سے پہلے دوسروں کو مت بتائیں ورنہ لوگ آپ کا مزاہ خورائیں گے اگر آپ کی کمر میں درد رہتا ہے تو ناریل کا تیل ملا کر کمر کی مالش کریں ہواب میں درخت پر چڑنا اس بات کی دلیل ہے انسان کو عزت اور دولت ملے گی غصے میں ہاتھ اور دسترہان پر پیٹ کی حفاظت کریں علاچی والی چائے پینے سے دانت کا دھر ٹھیک ہو جاتا ہے نیم کا رس پینے سے پھوڑے پنسیاں نہیں نکلتے نمک زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے گنے کا رس پینے سے ہچکی باندھ ہو جاتی ہے بچوں کا سوکا پان اور جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے بچوں کو دودھ اور سنترے کا رس دیں اس سے جسم کی کمزوری دور ہو جاتی ہے میٹھا زیادہ کھانے سے پیٹ کی چڑ بھی جلدی بڑھتی ہے بچوں میں پیٹ کے کیرے ہتم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں اُبال کر استعمال کریں سیپ کے رس میں شہت ملا کر کھانے سے کھانسی فوراں باندھ ہو جاتی ہے سٹرابری کا رس پینے سے کینسر جیسے ہتھرناک بیماری سے نجات مل جائے گی سار پر نمک والا پانی ڈالو سار کی جھویں باغ جائیں گی کان کی صفائی کے لیے گریلو چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے زتون کا تیل کان کی صفائی کے لیے بہترین ہے اس کے علاوہ زتون کے تیل میں چند کترے شہت شامل کریں اس مکسر کو کان میں ڈال لیں اس عمل سے ایک تو کان کا دھر ٹھیک ہو جائے گا کسی کو کم سننے کی شکایت ہو وہ بھی دور ہو جائے گی سرسوں کے تیل کو اگر تلووں پر لگایا جائے ہلک کے ہاتھوں سے مالش کی جائے تو آنکھوں کی روشنی اور چمک میں اضافہ ہو جاتا ہے قدو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غزہ تھی صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے شگر کے مریض کچھی گو بھی کھائیں نہائیت فائدہ مند ہے جو پاؤں پر تیل کی مالش کرتا ہے وہ کم بیمار ہوتا ہے سیب ہمیشہ صبح کے وقت کھائیں رات کے وقت نقصان دے ہے اگر آپ کے گلے میں ہراش نہ جاتی ہو چاکلیٹ کھانے سے ہراش ہتم ہو جاتی ہے جس گھر میں مکیاں زیادہ آتی ہیں وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں جس گھر میں گلاب کا پودہ ہو اس گھر میں ہشیاں زیادہ آتی ہیں جن لوگوں کو ہون کی کمی ہو جائے ان کو سرخ شلجم کھانے چاہیں ہاتھوں کی چھوٹی انگلی بدام کا تیل لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرو آنکھوں کے گھر تھلکے دور ہو جائیں گے نظر تیز ہو جائے گی چائے کو ہرا کے طور پر نہیں بلکہ دوا کے طور پر پیئیں جس سراح میں کیڑے مکوڑے نکر ہی ہوں وہاں پر خجور کی گھٹلی رکھ دینے سے کیڑے مکوڑے نکلنا باندھ ہو جاتے ہیں پانی میں نمک شامل کر کے بال دونے سے جنوں کا حاتمہ ہو جاتا ہے گرم اور میٹھی چیزیں کھانے سے ٹھنڈا پانی پینے سے دان تھراب ہو جاتی ہیں اگر تھوڑے سے کام سے تھکن ہو جائے کشمش کا استعمال کریں سیپ کھانے سے پہلے اس کو سونگ لینا ہر بیماری کا عراج ہے جو صبح کو اٹھ کر پانچ جورے کھاتا ہے اس پر کسی قسم کا جادو کا اثر نہیں ہوتا دانتوں کا پیلا بندور کرنے کے لیے لیمبو کاراس لگانا دان چمک جائیں گے رات کے وقت زیادہ کھانے کی عادت نیند کو متاثر کرتی ہے جو انسان اپنا حافظہ مضبوط اور بہترین بنانا چاہتا ہے وہ نماز زہر کے بعد ایک بار صورت مدسر کی تلاوت کرے حافظہ لا جواب ہو جائے گا جو نہار مکیرہ کھاتا ہے اسی سال تک جوان رہتا ہے رات کو سونے سے پہلے آئی بروز پر زتون کا تیل کا مساج کرنے سے نظر کمزور نہیں ہوگی کانوں سے کم سنائی دیتا ہو یا پہرہ پن ہو تین کترے نیم گرم سرسو کا تیل کان میں ڈال لو جو عورت ناف میں ادرک کا رس لگا کر سو جاتی ہے وہ کبھی موٹی نہیں ہوگی چاول دن کے وقت کھانا مناسب ہے رات کے وقت کھانا نقصان دی ہے جب کوئی آپ کو نام سے پکارے آپ فورا جواب دیں یا سون لیں یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے اگر چہرے کا رنگ ساملا ہے تو چکندر کا حلوہ بنا کر کھانے سے چہرہ سرخی مائل ہو جاتا ہے اگر ہون میں کیسٹرول کی مقدار بارچ ہے بقائدگی کے ساتھ بادام کھانے کے کیسٹرول کم ہو جائے گا پٹوں کے در سے نجات کے لیے دودھ میں حلدی ڈال کر استعمال کریں کمزور بدن برپور طاقت اور خوبصورتی لانا ہے تو بادام اور چلگوزے مکس کر کر کھایا کریں کھانسی کا مقابلہ کرنا ہے دودھ میں چھٹکی بار حلدی شامل کر کر پی لیں جن لوگوں کو بشاپ کی جلن ہو یا گردے کی تکلیف زیادہ مقدار میں کینوں کھائیں کینوں ہون کو ساف کرتے ہیں بھوک کو بڑھاتا ہے میدے کو طاقت دیتا ہے اگر آپ کسی سے پہلی مرتبہ مل رہے ہیں تو آپ کے پاس صرف دس سیکنڈ ہوتے ہیں اس کو متاثر کرنے کے لیے ماہر نفسیات کا کہنا ہے اینک پہنے والے لوگ ذہین ہوتے ہیں جب کوئی آپ کو یاد کرتا ہے اس کے لیے اسی فیصد چانس ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے ہوابوں میں نظر آئے پچاس گرام پیاز کا رس صبح ہارموں پینے سے گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر ہاریچ ہو جاتی ہے روزانہ صبح کے وقت ایک سیپ کھا لینے سے فالت سے بچاؤں میں مدد ملتی ہے کینسر والے افراد پھلوں میں صرف لال پھال استعمال کریں جو لوگ جلدی دوستی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اکثر آپ کو دوکھا دے جاتے ہیں گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کی بجائے پودوں میں ڈال دیں یہ بہت اچھی خات کا کام کرتی ہے اگر کسی کو بی پی کا مسئلہ ہو انگور کھا لیں کیونکہ انگور کھانے سے اس مرد سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے چنے کی دال کھانے سے آپ کے اندر ہون کی روانی ہمیشہ درست رہتی ہے مٹاپے سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سرخ شلجم کا استعمال کریں آواز بیٹھ جائے تو گھڑ والے چاول کھا لیں اکل بڑھانے کے لیے حریر کا مربع کھائیں چند چیزیں انسان کو اللہ پاک سے دور کر دیتی ہیں اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا اور اپنے عمال کو زیادہ سمجھنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہار مخجورے کھایا کرو کیونکہ اس سے پیٹ کے کیڑے مار جاتے ہیں نہا کر آنکھوں میں سرما مت لگائیں ورنہ بینائی کم ہو جائے گی جو تمہارے پاس مال ہے اس میں دس فیصد صدقہ دو غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاو دولت بارش کی طرح برسے گی مرد کی جیب میں اگر عورت کی وفا ہو تو وہ مرد دنیا کا سب سے امیر انسان ہے کھٹی چیزیں دان جلدی گرا دیتی ہیں تیز مسالے کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے پہانہ کھل کر نہ آتا ہو املی کا اچار کھا لیں صبح نہار میں پودینے کا پانی چہرے پر لگائیں چوڑیاں ہتم ہو جائیں گی زیادہ سوچنے والا بندہ جلدی بڑا ہو جاتا ہے بوک کو بڑھانے کے لیے کالی مرچ کا استعمال کریں جو انسان بیڑ کھاتا ہے اس کی نزل میں بیٹوں کی کمی نہیں ہوگی جدی تکلیف میں آدھا چمچ حلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تکلیف دور ہو جاتی ہے زہم کی سوجن کو دور کرنا ہے پیاز کو جلال ہے اس میں حلدی شامل کار کر زہم پلگائیں جن کا میدہ حراب رہتا ہے وہ آلو کے پانی میں اسمگول کا پان چھلکا ملا کر زانہ نہار مو پی لیں پرداش کے کانوں سے سنو رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو گورو فکر کرو خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے زندگی میں جو بھی کرنا ہے اللہ کے بروسے پر اور اپنے دم پر کیجئے لوگوں کے بروسے پر نہیں کیونکہ لوگ کندھوں پر تب ہی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہوتا ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں شکریہ